ستاروں میں لکھی ہوئی ہمیشہ سنائی جانے والی بہت پرانی کہانی دیوتاؤں اور انسانوں کی اس وقت کی کہانی جب زمین پر ٹائٹنز کی حکومت تھی ٹائٹنز بہت طاقت پر تھے لیکن ان کی حکومت ان کے اپنے بیٹوں زیوس، پوسائیڈن اور ہیڈیز نے ختم کی زیوس نے اپنے پیرنٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی ہیڈیز کو بنایا کہ وہ ایک طاقت پر جانور بنائے تو ہیڈیز نے بہت ہی ڈراؤنا خوفناک جانور کریکن بنایا زیوس آسمانوں کا بادشاہ بن گیا پوسائیڈن سمندروں کا اور ہیڈیز کو زیوس نے دھوکے سے انڈرورڈ کے اندھیروں کی طرف تکیل دیا قدیم یونانیوں کے مطابق زیوس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انسان بے چین ہو گئے اور اپنے دیوتاؤں سے سوال کرنے لگ گئے اور آخر کار وہ اپنے دیوتاؤں کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس دنیا میں ایک بچے نے جنم لیا ایک ایسا بچہ جو سب کچھ بدلنے والا تھا تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے مچوارے سے اور اس کو سمندر میں تیرتا ہوا ایک تابوت نظر آتا ہے تو وہ اس تابوت کو پانی سے نکال کے اپنی بوٹ میں لے آتا ہے اور جب اس کو کھولتا ہے تو اس میں اسے ایک عورت اور چھوٹا سا بچہ ملتا ہے عورت کی تو موت ہو چکی ہوتی ہے مگر بچہ زندہ ہوتا ہے تو مچوارہ اس بچے کو تابوت سے نکال لیتا ہے اور اس کا نام پرسیس رکھتا ہے اگلے سین میں پرسیس تقریباً چھے سے سات سال کا ہوتا ہے اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر گجتے باتنوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی بوڑا مچوارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ دونوں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں بارہ سال گزرنے کے بعد بوڑے مچوارے نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکا ہوتا ہے تو وہ پرسیس کو مدد کے لیے آوازیں دیتا ہے تو پرسیس اس کے پاس آ کر اس کی مدد کرتا ہے مگر خالی جال دیکھنے کے بعد بوڑا جس کا نام سیپروس ہوتا ہے اس سے میں بڑھ بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کی بیوی مارمرا اس کو شانت کروانے کی کوشش کرتی ہے اور سیپروس اپنے دیوتاؤں پوسائیڈن اور زیوس کو بھلا بھلا کہتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اگلے سین میں وہ ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک پہاڑی پہ زیوس کا بہت بڑا بھت نظر آتا ہے تو وہ اپنی بوٹ وہیں رو کر اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور وہیں کچھ سپاہی زیوس کے بھت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور زیوس کا بھت پانی میں گر جاتا ہے تو پرسیس سپاہیوں کے بارے میں اپنے باپ سے پوچھتا ہے تو اس کے جواب میں سیپروس اس کو بتاتا ہے یہ آرگوز کے سپاہی ہیں اور انہوں نے دیوتاؤں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور تب ہی جس جگہ ان کی بوٹ کھڑی ہوتی ہے اسی جگہ سے پانی میں سے کچھ انسان نمہ اڑنے والے مونسٹرز لکھتے ہیں اور سارے سپاہیوں کو ایک ایک کر کے مار دیتے ہیں پرسیس بوٹ کو گھومانے لگتا ہے تو سپاہیوں کو مارنے کے بعد وہ مونسٹرز اکٹھے ہو کر ہیڈیز کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں اور ہیڈیز سپاہیوں کی بوٹ پر اٹیک کرتا ہے تو بوٹ ڈوب جاتی ہے اسی بیج برسیس اپنی فیملی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی پوری فیملی پانی میں ڈوب کے مر جاتی ہے زمین پر یہ سب دیکھ کر یونانیوں کے تمام دیوتا اکٹھے ہوتے ہیں اور زیوس کے بود کی بے حرمتی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تب ہی وہاں ہیڈیز آتا ہے اور زیوس کو انسانوں کی اس حرکت کی سزا دینے کا مشورہ دیتا ہے تو زیوس ہیڈیز سے کہتا ہے جاؤ اور تمہیں جو بہتر لگے وہ کرو دوسری طرف پرسیس کو بہوشی کی حالت میں کچھ سپاہی اپنی بورٹ پہ آرگو سٹی لے آتے ہیں اور پھر اسے بادشاہ کے محل ملاتے ہیں بادشاہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے کافی سپاہی مر گئے ہیں مگر جید ہماری ہوئی ہے تو بادشاہ ہاتھ میں جام لے کر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے ان ہیروز کے نام جنہوں نے بہادری سے زیوس کے بود کو گرائیا دیوتاؤں کے مندر جل رہے ہیں زیوس کا بود گرائے جا چکا ہے بادشاہ کے بعد اس کی بیوی دیوتاؤں کے بارے میں برا بلا بور رہی ہوتی ہے اور تب ہی ہیڈیز وہاں آتا ہے اور محل میں موجود سارے سپاہیوں کو ختم کر دیتا ہے اور جانے سے پہلے ان سے کہتا ہے کہ آج سے ٹھیک دس دن بعد جب سورج گرہن لگے گا اس دن میں کریکن کو ازاد کر دوں گا اور آرگوس اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور جب تک تم شہزادی کی قربانی نہیں دیتے تھے تب تک کریکن نہیں رکے گا اور یہ زیوس کی ویل ہے اور ساتھ ہی پرسیس کی طرف موں کر کے اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کی وسیعت ہے زیوس کو جب پتا چلتا ہے کہ آرگوس میں ایک ڈیمی گوڈ آدھا انسان اور آدھا دیوتا بھی ہے تو زیوس کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں تو سامنے کھڑا آدمی زیوس سے کہتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے اور اس کا نام پرسیس ہے دوسری طرف آرگوس کے کینگ کے سپاہی پرسیس کو مار رہے ہوتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے تو پرسیس ان سے کہتا ہے کہ میں ڈیمی گوڈ نہیں بلکہ میں ایک عام انسان ہوں اور تب ہی بادشاہ وہاں آتا ہے اور ڈریکو سے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو اور پھر پرسیس سے کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے اور اگر تم سچ میں زیوس کے بیٹے ہو تو تم ہمیں بچا سکتے ہو پاس کڑا بادشاہ کا وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس شہزادی کی قربانی دینے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے اور تب ہی شہزادی وہاں آتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے سائر بلکل ٹھیک بور رہا ہے کوئی بھی میرے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا لہذا آپ پرسیس کو چھوڑ دیں ڈریکو بادشاہ سے کہتا ہے کہ میرے پاس شہزادی کو چھپانے کے لیے ایک بہت ہی سیف جگہ ہے آپ مجھے اجازت دیں میں شہزادی کو لے جا کر چھپا دیتا ہوں تو پرسیس اسے کہتا ہے کہ تم ہیڈی سے کہیں بھی نہیں چھپ سکتے اور پھر کہتا ہے میری فیملی کو ایک دیوتا نے مارا ہے میرے ماں باپ میری بہن اور ہر اس کو جس سے میں پیار کرتا تھا سب کو ایک دیوتا نے مارا ہے اگلے سین میں پرسیس قید خانے میں قید ہوتا ہے تو اسے وہاں ایک لڑکی ملنے آتی ہے جس کا نام آئی او ہوتا ہے اور وہ پرسیس کو اس کے نام سے پکارتی ہے تو پرسیس اسے پوچھتا ہے تم مجھے کیسے جانتی ہو تو وہ اس کو بتاتی ہے میں تمہیں تمہارے بچپن سے جانتی ہوں اور دیکھتی آ رہی ہوں تو پرسیس آئی او سے پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ میں زیوس کا بیٹا ہوں تو وہ اسے ہاں میں جواب دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے پیدا ہونے کی کہانی ریویلین کے بادشاہ ایکریکیس سے شروع ہوئی تھی جب انسان دیوتاوں کی بدسلکی اور ظلم سے تنگ آ گئے تو ایکریکیس نے اولمپس کے گرد محاصرہ کر لیا دوسرے دیوتاوں نے صرف ایکریکیس اور اس کی فوج کو ختم کرنا چاہا مگر زیوس کو انسانوں سے بہت پیار تھا تو ایکریکیس کو عبرت کا نشان بنانے کی بجائے زیوس بادشاہ ایکریکیس کا بیس بدل کر اس کے کمرے میں آیا جہاں اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی ایکریکیس بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی اور زیوس کے نو ملود بچے کو مار دینے کا حکم دے دیا اور اپنی بیوی اور تمہیں ایک دابوت میں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا اس میں تمہاری ماں کی موت ہوگی مگر تم آدھے انسان آدھے دیکھتا زندہ رہے اور تب سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں اور تم پر نظر رکھ رہی ہوں اور اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تم دیوتاؤں کے ظلم کو ختم کرو گے اور تم کریکن کو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو پرسیس اسے کہتا ہے میں نہیں جانتا میں کیوں پیدا ہوا اور میں کون ہوں اور پھر آئی او سے ہیڈیس تک پہنچنے کا طریقہ پوچھتا ہے تو آئی او سے کہتی ہے اگر تم پہلے کریکن کو ختم کرتے ہو تو ہیڈیس کو مارنے میں تمہیں آسانی ہوگی اور تب ہی تم اپنا بدلہ لے سکو گے تو پرسیس اسے کہتا ہے اس کے لیے مجھے اس قید سے باہر نکلنا ہوگا اس کے بعد آئی او ڈریکو سے کہتی ہے کریکن کو مارنے کا طریقہ صرف سٹیجن کی ڈائنے ہی بتا سکتی ہیں تو ڈریکو اسے کہتا ہے ان تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تو آئی او سے کہتی ہے جانتی ہوں لیکن ڈیمی گورڈ پہنچ سکتا ہے اس کے بعد پرسیس اور بادشاہ کے چند خاص پاہی سٹیجن ویچز کی تلاش کے لیے اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں ریڈیس کینگ اکریکیس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہارا اور میرا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے زیوس اور پھر اسے بتاتا ہے تمہاری بیوی سے زیوس کا بیٹا بچ گیا ہے پرسیس کو مرنا ہوگا تو اکریکیس ہیڈی سے کہتا ہے تم مر سے کیا چاہتے ہو تو ہیڈیس اکریکیس کو اپنے قریب لاکر اسے اپنے کالے جادو کی طاقت دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم میرے لیے پرسیس کو مارو اور میں تمہارے لیے زیوس کو ماروں گا پرسیس اور باقی سپاہی جنگل میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو پرسیس اکیلا جنگل میں نگل جاتا ہے جبکہ ڈریکو بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے پرسیس کو جنگل میں ایک جگہ ایک ہتھیار پڑا ملتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور جیسے ہی پکڑتا ہے وہ تلوار بن جاتی ہے اور تب ہی وہاں ڈریکو آتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ دیوتاؤں کی طرف سے ہے لے لو اگر پرسیس تلوار ڈریکو کی طرف پھینک کر پھر سے جنگل میں نگل جاتا ہے اتنے میں دو سپاہی ڈریکو کے پاس آتے ہیں تو ڈریکو ان دونوں کو پرسیس کے پیچھے جانے کا بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے پرسیس کو جنگل میں ایک اڑنے والا گھوڑا نظر آتا ہے تو وہ ابھی اس کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تو تب ہی پیچھے سے آئی ہو آتی ہیں اور پرسیس کو گھوڑے کا نام پیگاسس بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی بھی انسان نے اس کی سفاری نہیں کی دو سپاہی جنگل میں پرسیس کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں تو اچانک ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے تو وہ وہی رک جاتے ہیں اور ان میں سے ایک پر پیچھے سے کوئی حملہ کرتا ہے جس کی چیخ کی آواز سنکر پرسیس اور باقی سپاہی اس کی طرف بھاگتے ہیں اور جب پرسیس وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کنگ اکریکیس ہوتا ہے اور وہ ان دونوں سپاہیوں کو مار جوکہ ہوتا ہے اور وہ پرسیس کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی وہاں دوسری سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں اور ایک ریکیس پر اٹیک کرتے ہیں مگر ایک ریکیس پر کوئی ہتھیار کام نہیں کرتا تب ہی ڈریکو ایک ریکیس کے ہاتھ پر تلوار سے وار کرتا ہے تو ایک ریکیس کا ہاتھ کھٹ کر زمین پر گر جاتا ہے تو ایک ریکیس دھارتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو پرسیس اور باقی سپاہی بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ایک جگہ پہنچ کر جب ان کو اکریکیس نہیں ملتا تو ڈریکو پرسیس کو واپس جانے کا کہتا ہے تو پرسیس اس کی بات نہیں مانتا اور سب کو پھیل جانے کا بولتا ہے اکریکیس کے ہاتھ سے جہاں جہاں بلڈ گرتا ہے وہاں کی زمین سے بڑے بڑے بچوں نگلتے ہیں یہاں ان کی بچوں سے فائٹ ہوتی ہے اور کچھ دیر کی فائٹ کے بعد آخر کار وہ بچوں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد تین اور آ جاتے ہیں اور سب کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے ہی لگتے ہیں کہ اچانک وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی وہاں انسان ماں لکڑی کے کچھ لوگ آتے ہیں جن کا نام ریچن ہوتا ہے اور وہ کوئی منتر پڑھ کر بچوں کو پیچھے ہٹا رہی ہوتے ہیں تو پرسیس کے ساتھ کھڑا ایک سپاہی پرسیس کو بتاتا ہے یہ علاقہ ان کا ہے تو پرسیس کہتا ہے پھر تو ہمیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے اتنا بول کے وہ ان کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے بازو پہ جہاں اکریکیس نے کٹا ہوتا ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ وہیں زمین پر گر جاتا ہے تو آئیو اس کے پاس آتی ہے اور اس کے زخم پر ہاتھ رکتی ہے اور پھر وہ ڈریکو کو بتاتی ہے یہ ہیڈیز کا زہر ہے دوسری طرف آرگوس میں آرگوس کے لوگ کریکن کو شہزادی کی قربانی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں زخم کی وجہ سے پرسیس کی حالت کافی خراب ہوتی ہے اور آئیو پرسیس کو پانی پلانے لگتی ہے تو پانی ختم ہو چکا آتا ہے تو آئیو پانی لینے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد ایک ڈیجن پرسیس کے پاس آتا ہے اور اس کے زخم پر کچھ لگاتا ہے تو پرسیس دور سے چلاتا ہے اور اس کے چلانے کی آواز سن کر دو سپاہی اس کو پیچھے سے پکر کر کھینجتے ہیں اور ڈیجن پر اٹیک کرتے ہیں ابھی وہ فائٹ کر رہی رہے ہوتے ہیں تو پرسیس خہمے سے باہر نکل کر ڈریکو کو روکتا ہے اور اسے اپنا زخم دکھاتا ہے جو ڈیجن کی وجہ سے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اگلی صبح ڈریکو پرسیس کے پاس آتا ہے اور اسے پنچ مار کر کہتا ہے تمہاری وجہ سے میرے سپاہی مر رہے ہیں تمہیں دیوتاؤں کی طرف سے جو تلوار ملی ہے تمہیں اس کا استعمال کرنا ہوگا مگر پرسیس انکار کر دیتا ہے تو ڈریکو اسے کہتا ہے اگر تم یہ تلوار استعمال نہیں کرو گے تو ایک ایک کر کے ہم سب مارے جائیں گے اور اسے کہتا ہے جب تمہیں اس تلوار کی ضرورت ہو تو میرے بیک سے لے لینا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ڈیجن بچھوں پر سواری کر کے آتے ہیں اور سب کو بھی ان پر سوار ہونے کا کہتے ہیں اس کے بعد سبھی بچھوں پر سوار ہو کر اپنے باقی سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ایک لمبے سفر کے بعد آخر کار وہ نورن پہاڑوں تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد وہ پہاڑی پر چڑنا شروع کرتے ہیں اور پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ کر پرسیس ایک جگہ مشال پہنتا ہے تو وہاں تین ویچیز نمودار ہوتی ہیں اور وہ تینوں صرف ایک آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہیں جو ان میں سے ایک کے ہاتھ میں فکس ہوتی ہے تو پرسیس ان کے پاس جا کر کہتا ہے میں کچھ سوالوں کے جواب پوچھنے آیا ہوں تو ان میں سے ایک کہتی ہے تم کریکن کے بارے میں پوچھنے آئے ہو تو ویچیز میں سے ایک کہتی ہے تمہارے سوالوں کے جواب کے بدلے میں تم لوگوں کو قربانی دینی ہوگی اور وہ تینوں ان پر حملہ کر دیتی ہیں اسی دوران ایک ویچیز اپنی آنکھ دوسری ویچ کی طرف پھینکتی ہے جس نے پرسیس کو پکڑا ہوتا ہے تو وہ آنکھ پرسیس کیچ کر لیتا ہے اور پہاڑ سے نیچے بھینگنے کی تنکی دیتا ہے تو وہ تینوں اس سے کہتی ہیں ٹھیک ہے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے تو پرسیس ان سے کریکن کو مارنے کا طریقہ پوچھتا ہے تو ان میں سے ایک ویچ میڈوسا کے بارے میں بتاتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہ پتھر کا بن جاتا ہے اور وہ سٹیکس کے دریاء کے پار رہتی ہے تو پرسیس انہیں کہتا ہے پھر میں اس کا سر کاٹ کے لے آؤں گا اور پھر ویچ اسے اپنی آنکھ مانگتی ہے تو پرسیس آنکھ تھوڑی دور پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس مر جاتے ہیں واپسی پر پرسیس کو زیوس ملتا ہے اور اس کو میڈوسا کے پاس جانے سے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے تم گریکن کو نہیں مار سکتے تم اس سفر میں مر جاؤ گے اور آرگوز پھر بھی تباہ ہو کر رہے گا اور پھر اس کو اپنے ساتھ آنے کی آفر دیتا ہے اس کو پرسیس ریفیوز کر دیتا ہے اس کے بعد جیوس پرسیس کو ایک سکت دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جیوس کے جانے کے بعد پرسیس سب سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے تم سب نے سنا ویچیز نے کیا کہا لیکن ہم ان کو غلط ثابت کریں گے اور پھر ان سے مدد مانگتا ہے تو سب باری باری اس کا ساتھ دینے پر اگری ہو جاتے ہیں تو آئیو ان سے کہتی ہے میں وہاں تک جانے کا رستہ جانتی ہوں تو پرسیس ان سے کہتا ہے ہم انڈر ورلڈ میں جائیں گے اور میڈوسا کو ماریں گے اور پھر اپنے اگلے سفر کے لیے نکھ جاتے ہیں اور سفر کرتے کرتے وہ ایک ندی کے کنارے رکھتے ہیں تو ندی کو پار کرنے کے لیے پرسیس سکہ اشارتا ہے جو جیوس نے اسے دیا ہوتا ہے لیکن سکہ زمین پر گرنے سے پہلے ڈیجن پکڑ کر ندی کے پانی میں پھینکتا ہے تو کچھ دیر بعد ایک پورڈ انہیں لینے کے لیے نمودار ہوتی ہے بعد وہ ندی کے دوسرے کنارے اترتے ہیں وہاں سے پیدل چل کر میڈوسا تک پہنچنے والے رستے کے پاس رکھ جاتے ہیں جہاں پرسیس کچھ باتیں کرتا ہے اور پھر سب اندر داخل ہو جاتے ہیں اندر جانے کے بعد ان کو ہر طرف آگ اور انسانوں کے بھوت نظر آتے ہیں اور وہ میڈوسا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں یہاں میڈوسا اچانک ان پر تیروں سے حملہ کرتی ہے اور اسی میں ایک تیر ڈریکو کو بھی لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ڈریکو اپنا تیر توڑ کر باہر نکال دیتا ہے یہاں ون بے ون میڈوسا سب کو مار دیتی ہے سوائے پرسیس اور ڈیجن کے یہاں پرسیس اور ڈیجن مل کر میڈوسا کے لیے ایک چار چلتے ہیں اس کے نتیجے میں پرسیس میڈوسا کا سر کار دیتا ہے اور میڈوسا کا باقی دھڑ آگ میں گر جاتا ہے اور پرسیس میڈوسا کا سر ایک تیلے میں ڈال کر باہر آتا ہے اور باہر آئیو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے آئیو پرسیس کو دیکھ کر اٹھتی ہے تو پیچھے سے ایک ریکیس آئیو پر حملہ کرتا ہے اور اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے پرسیس ایک ریکیس کی طرف بڑھتا ہے اور یہاں ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے مگر پرسیس کی تلوار کا ایک ریکیس پر کوئی اثر نہیں ہوتا پھر پرسیس زیوس کی تیو ہی تلوار سے ایک ریکیس پر حملہ کرتا ہے اور فائنلی وہ ایک ریکیس کو بھی ختم کر دیتا ہے اس کے بعد وہ آئیو کے پاس آتا ہے جو زخمی حالت میں زمین پر پڑی ہوتی ہے تو وہ پرسیس سے کہتی ہے تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور گرہن لگنے والا ہے اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے تمہیں یہاں سے جانا چاہیے آئیو کے جانے کے بعد پیگسس پرسیس کے پاس آتا ہے تو پرسیس میڈوسا کا سر اور اپنی تلوار پکڑ کر پیگسس پر سوار ہو جاتا ہے دوسری طرف ہیڈی زیوس کے پاس آتا ہے اور زیوس سے کہتا ہے کریکن کو ازاد کرنے کا وقت آ گیا ہے تو زیوس اسے کہتا ہے کریکن کو ازاد کر دو اس کے بعد سمندر میں کریکن کی ازاد ہونے کا سین آتا ہے گرہن لگنے کے بعد آرگوس کے لوگ ایک جگہ اکٹے ہوتے ہیں اور شہزادی کو لجانے کے لیے محل پر حملہ کرتے ہیں جبکہ شہزادی پہلے سے ہی اپنی قربانی دینے کے لیے آ رہی ہوتی ہے دوسری طرف کریکن ازاد ہونے کے بعد آرگوس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے آرگوس کے لوگ شہزادی کو پکڑ کر لار رہے ہوتے ہیں جبکہ کریکن سمندر کے راستے آرگوس کی حدود میں داخل ہو چکا ہوتا ہے پرسیس پیگسس پر سوار ہو کر تیزی سے آرگوس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے آرگوس کے لوگ کریکن کو شہزادی کی قربانی دینے کے لیے اس کو رسیوں سے باندھ کر لٹکا دیتے ہیں جبکہ کریکن آرگوس پر اپنا بہلا حملہ کر چکا ہوتا ہے ہیڈیز یوس کے پاس آتا ہے اور اسے آرگوس کی تباہی کا بتاتا ہے اور یہاں ہیڈیز اور زیوس کی بحث ہوتی ہیں تو زیوس ہیڈیز سے کہتا ہے بھولو مت آرگوس میں ابھی بھی ایک ٹیمی گورد موجود ہے اس کو سنتے ہی ہیڈیز وہاں سے چلا جاتا ہے پرسیس آرگوس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ہیڈیز آتا ہے اور اڑنے والے انسان نما مونسٹرز میں بدل جاتا ہے اور وہ سب پرسیس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان میں سے ایک پرسیس کے ہاتھ میں سے میڈوسا کے سر والا بیک کھینچ کر لے جاتا ہے تو پرسیس اس کے پیچھے جاتا ہے اور تھوڑی کوشش کے بعد پرسیس اسے بیک چھین لیتا ہے جبکہ کریکن آرگوس پر لگا تار حملہ کر رہا ہوتا ہے اور فائنلی کریکن اپنا مو پانی سے باہر نکالتا ہے اور شہزادی جو اس کے سامنے لٹکی ہوتی ہے اس پر اٹیک کرنے ہی لگتا ہے تو تب ہی پرسیس بیک سے میڈوسا کا سار نکال کر اس کے سامنے کرتا ہے تو کریکن وہی رک جاتا ہے اور پتھر کا بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پانی میں گرتا ہے جبکہ اسی دوران شہزادی بھی سمندر میں گر جاتی ہے پرسیس ابھی شہزادی کی طرف دیکھ ہی راہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہیڈیز آتا ہے تو پرسیس یوز کی دیو ہی تلوار نکالتا ہے اور آسمان کی طرف کرتا ہے تو آسمان سے بجلی تلوار میں آتی ہے تو پرسیس اس تلوار سے ہیڈیز پر حملہ کرتا ہے تو ہیڈیز پھر سے سمندر کی تہہ میں انڈر ورلڈ کی دنیا میں قید ہو جاتا ہے اس کے بعد پرسیس شہزادی کو بچانے کے لیے سمندر میں گود جاتا ہے اور شہزادی کو پکڑ کر اوپر کی طرف آتا ہے اور وہ دونوں سمندر کے کنارے بھی ہوش پڑے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں بیگر سے ساتا ہے اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر ان کو اٹھا لیں کی کوشش کرتا ہے جس کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور شہزادی بورٹس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بورٹس ہمیں لینے آ رہی ہیں تو پرسیس اسے کہتا ہے صرف تمہارے لیے میرے لیے نہیں تو شہزادی اسے کہتی ہے آرگوز کو تمہارے جیسے بادشاہ کی ضرورت ہے تو پرسیس اسے کہتا ہے میں بادشاہ کی وجہ ایک عام انسان کی طرح زمین گزارنا بسام کروں گا اور شہزادی کو کہتا ہے کہ تم ایک اچھی آنی بنو گی اور اتنا بول کر وہ پیگر سے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جس جنگہ اس کی فیملی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اس جگہ آتا ہے جس کی تھوڑی دیر بعد جیوس اس کے پاس آتا ہے اور وہ دونوں تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں اور پھر جیوس چلا جاتا ہے جیوس کے جانے کے بعد اسے آئی او نظر آتی ہے تو وہ اس کی طرف بڑھتا ہے سو گئی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھولئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور میرا یہ محبتوں پر آسات کیوں ہی بنا رہے اور اگر آپ موویز لور ہیں تو آپ کو میری اس طرح کی مزید ویڈیوز فیوچر میں بھی ملتی رہیں اس طرح کی ایک اور ویڈیو میں نیکس ویک ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میں ایسن چودری اجازت چاہتا ہوں سائیو نارا